بسم اللہ الرحبان الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز شامل کریں گے نیو سر لائن ڈی آئی خان پار دہشتگردوں کا تھانے پر حملہ جس میں دس اہلکار شہید اور چھ زخمی ہو گئے پولیس کی مطابق دہشتگردوں نے علیہ السبح تھانے پر چاروں اطراف سے حملہ کیا دستی بم پھینکے اور فائرنگ کی فائرنگ کا تبادلہ دو گھنٹے تک جاری رہا پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کی طرف جانے والے راستے بند کر دئیے گئے نگران وزیراعلا کی واقعی کی مضمت جانی نقصان پر ازارے افسوس کیا کہا دہشتگردوں کا پیچھا کر کے نشان عبرت بنائیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجتی کشمیر منع جا رہا ہے شہر شہر ریلیاں سیمینارز اور تقاری میں کشمیریوں کی مکمل حمایت کا عیادہ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تاک ریلی نکالی گئی جس میں وفاقی وزراء سیکرٹری خارجہ اور عوام کی بڑی حضار نے شرکت کی شرکان پاکستان اور کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگئے ایک منٹ کی خاموشی بھی افتیار کی گئی وزیر اطلاعات مرتضا سلنگی نے خطاب میں کہا کہ بارت کشمیر کو قبرستان بنا کر یہ نہ سوچے کہ امن قائم کر دیا ہے کشمیریوں کی چوتھی نسل بارتی مظالم کا سامنا کر رہی ہے وہ رہتی دنیا تک اپنی آزادی پار سمجھوتا نہیں کریں گے ہم ہر سطح پوار کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے کشمیری بین بھائیوں سے ازاری اکجیتی کے لیے آزاد کشمیر کی عوام یک زبان مختلف مقامات پر ریلیاں پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے کوہالا پل پر بڑی تقریب انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی کوٹلی میں بھی یومی اکجیتی کشمیر کی ریلیاں اور تقریبات خویرتب میں تھانا پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی موٹر میں پولیس ٹریننگ کالیج میں کشمیری شہدہ کے لیے قرآن خانی فیصل آباد میں بھی زلی انتظامی کے زیرہ تمام زلہ کونسل چوک سے ریلی نکالی گئی اسطور میں سخت سردی کے باوجود عوام نے یک جیتی کی ریلی نکالی مزفرگڑ آرح والا سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں کشمیریوں کا بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ ہندوستانی افواج کا بغیر کسی آئینی اور اخلاقی جواز کے وادی کشمیر پر قبضہ دس لاکھ فوجیوں کی غیر قانونی تیوناتی مقبوضہ کشمیر کی عوام پر چتر سال سے مظالم جاری ہیں اب تک ڈائی لاکھ کشمیری شہید ہو چکے سات ہزار سے زائد معاورہ عدالت قتل ایک لاکھ سے زائد بچے یتیم گیاران لاکھ سے زائد خواتین اسم دری کا شکار ہوئیں قابض باردی سرکان نے پانچ اگاز دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کو خصوصی احسیت منصوب کر دی بارت کشمیریوں کے دلوں میں آزادی کی شمع بجا سگا نہ کبھی بجا پائے گا اور تنازع جمہو کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیس کا قلیدی ستون رہے گا صدر مملکت آر فلوی کا یومی یک جیتی کشمیر پار پیغام نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ آج مظفرہ بات کا دعویٰ کریں گے آزاد کشمیر کی قانون ساد اسملی سے کتاب شیڈیول اپنے پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردازوں کے مطابق کی ممکن ہے پانچ اگاز دوزار انیس کا بارتی اقدام پوری آدمی برادری کے لیے سوال یا نشان ہے ارلائیزہ بن جانی ایون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت دیتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر